بسم اللہ الرحمن الرحیم جب باپ بیٹے سے ڈردنے لگے یہ ایک ڈرد بھرا جملہ یہ زمانے کے ایک بہت بڑی مرز اور والدین کے دکھوں کا ایک ڈھیر اس جملے میں پوشیدہ ہے اس لئے شاید پروردگار نے قرآن مجید میں بار بار تعقید کی ہے فَلَا تَكُلْ لَهُمْ أَوْفِنْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا ماں باپ میں سے دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کی عمر میں آپ کے پاس ہو تو ان کو اُف تا کر نہ کہو اور سختی کے ساتھ ان کے ساتھ بات نہ کرو جنابی امیر المؤمنین ناج البلاغہ حکمت چار سو گیارہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس ذات نے تمہیں بولنا سکھایا ہے اس کے خلاف اپنی زبان کی تیزی صرف نہ کر اور جس نے تمہیں رہ پر لگایا ہے اور رہ چلنا سکھایا ہے اس کے مقابل میں اپنی فساحت گفتار کا مظاہرہ نہ کر یعنی قرآن مجید نے بھی یہ کہا نہ کہہ امیر المؤمنین بھی فرماتے ہیں نہ کہہ کہنا ہے تو کیا کہنا ہے اس کا درس جنابی امام زیادہ عبدین علیہ السلام نے دعا نمبر چوبیس میں ارشاد فرمایا میں جوانوں سے گزارش کروں گا کہ اس زمانے کی اس مرض کا علاج اگر آپ نہیں بتلائیں گے تو کون بتلائے گا اور اس صحیف سجادیہ کی دعا کو ایک دفعہ ضرور پڑھئے والدین دعا نمبر پچیس پڑھیں اولاد دعا نمبر چوبیس پڑھیں میں چند جملے اس حصے سے ارز کرتا ہوں جنابی امام زیادہ عبدین علیہ السلام نے یہ دعا اپنے والدین کیلئے کی اور کوئی چھ دفعہ اس میں صلوات پڑھی ایک دفعہ صلوات یوں پڑھی اللہم صلع علیہ محمد وآلہ کما شرفتنا بھی وصلع علیہ محمد وآلہ کما اوجبت لنا الحق علی الخلق بسبب یہاں سے پھر امام فرماتے ہیں اللہم مجعلنی احابہما حیبت السلطان العصوف اے پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ میں اپنے ماں باپ سے یوں ڈروں جس طریقے سے جابر بادشاہ سے ڈرہ جاتا ہے یہ دیکھئے ہمارا موضوع کیا ہے کہ جب باپ ڈرنے لگے امام فرماتے ہیں یوں دعا مانگ پروردگار میں اپنے ماں باپ سے یوں ڈروں جیسے کسی بادشاہ سے اور وہ بھی امام نے فرمایا جابر بادشاہ سے ڈرہ جاتا ہے اور ڈرنے کا مقصد کیا ہے کہ کسی کی بزرگی کا کسی کی بڑھائی کا مجھے خیال ہو اور پھر یہ بھی ہو کہ اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو مجھے سزا ملے گی سزا کہاں سے ملے گی سزا اس بوڑے ماں باپ سے تو نہیں ملے گی وہ تو سزا دینے کے قابل ہی نہیں ہیں لیکن سزا اس کریم سے ملے گی جس نے ہمیں جوانی کی عمر اتا کی ہے تو یہاں دیکھئے درہ ان لفظوں کو پھر دھوراتا ہوں جناب فرماتے ہیں مجھے ایسا بنا دے کہ میں احابہما حیبت السلطان العصوحے کہ میں اپنے ماں باپ سے یوں ڈروں جیسے جابر بادشاہ سے ڈرہ جاتا ہے اور اس طرح ان کے حال پر شفیق و مہربان رہوں جس طرح شفیق ماں اپنی اولاد پر شفقت کرتی ہے دونوں پہلو آگئے اور ان کی فرما برداری اور ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کو میری آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ کیف افضاء قرار دے جتنا چشم خواب آلود میں نیند کا خمار یعنی میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اپنے کئی دن کی بیداری کے بعد سونے کا جو آنکھوں میں خمار ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ مہم جانوں ان کے ساتھ حسن سلوک کو اور میرے قلب روح کے لیے اس سے بڑھ کر مسررت انگیز قرار دے جتنا پیاسے کے لیے جرعہ آم یعنی میں اگر ماں باپ کے سامنے کھڑا ہوں تو میں ان کو خوش کرنے کے لیے جو کام کروں وہ اتنا میرے لیے سبب خوشی ہو جیسے پیاسے کو پانی ملتا ہے جسے اس کو خوشی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ مجھے خوشی ملے تاکہ میں اپنی خواہش پر اب یہ جملے جو ہیں وہ عجب ہیں جنب امام زین العابدین علیہ السلام دعا پچیس چوبیس تاکہ میں اپنی خواہش پر ان کی خواہش کو ترجیح دوں میرے پاس یہاں ایک شرعہ سحیفہ سجادیہ کی جناب سید علی خان کی ریاض السالح کی بڑی اچھی شرعہ سحیفہ سجادیہ کی اور مشہور شرعہ ہے اس میں انہوں نے ایک فرمان جناب پیغمبر اکرم کا ناکل کیا ایک شخص پیغمبر اکرم کے پاس آتا ہے یا رسول اللہ میں جہاد کے بڑا شوق رکھتا ہوں لیکن کیا کروں میرے ماں باپ مجھے اجازت نہیں دیتے اور وہ بزرگ ہیں انہیں مجھ سے اتنا پیار ہے کہ میرا گھر سے باہر نکلنا ان کو اچھا نہیں لگتا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ فقرمع والدیک تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہے فولدی نفسی بیدہی خدا کی قسم جس کے دست قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے لَأُنسُ هُمَا بِكَ يَوْمَنْ وَلَيْلَةً خَيْرٌ مِّنْ جِحَادِ سَنَةٍ ایک دن اور رات کا ماں باپ کے ساتھ پیار تیرے ایک سال محمد مصطفیٰ کے ساتھ جہاد سے زیادہ افضل ہے فولدی نفسی لَأُنسُمْ هُمَا بِكَ يَوْمَنْ وَلَيْلَةً خَيْرٌ یہ ایک سال کے جہاد مصطفیٰ کے ساتھ بھی اچھا ہے والدین کے ساتھ پیار کرنا ان سے ان کے ساتھ پیار کرنا اب یہاں امام ازہان اللہ عبدیل علیہ السلام نے اگلا جملہ کیا فرمایا امام فرماتے ہیں پروردگار مجھے ایسا بنا تاکہ میں اپنی خواہش پر ان کی خواہش کو ترجیح دوں اور اپنی خوشی پر ان کی خوشی کو مقدم رکھوں اور ان کے تھوڑے احسان کو بھی مجھ پارا جو انہوں نے کیا ہے زیادہ سمجھوں اور میں جو نیکی ان کے ساتھ کروں وہ زیادہ بھی ہو تو اسے کم تصور کروں اے اللہ میری آواز کو ان کے سامنے اہستہ سبحان اللہ میرے کلام کو ان کے لئے خوشگوار میری طبیعت کو نرم اور میرے دل کو مہربان بنا دے اور مجھے ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنے والا قرار دے اے اللہ انہیں میری پرورش کی جزائے خیر دے اور میری حسن نگاہداش پر عجر و ثواب عطا کر اور کم سنی میں میری خیبرگیری کا انہیں صلح دے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا اور انہیں میرے لئے سب کچھ کیا ہے ایک عرب شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو اپنی ان انگلیوں سے لکمیں توڑ کے اس کے موں میں ڈالے ہیں یہ انگلیاں اسے تھما کے میں نے اس کو راہ چلنا سکھایا ہے میں زندگی بھر رہا ہوں اس کو تیر اندازی سکھاتا رہا ہوں میں ایک بات کو کئی کئی دفعہ دوہ رہا کہ اس کو باتیں کرنا سکھا رہا ہوں اور جب اس نے باتیں کرنا سکھا تو ایک وقت وہ آیا کہ یہی اس کی زبان میرے خلاف چل رہی تھی آئیے عزیزان آئیے جوانان آئیے علی امیر المؤمنین کے چہنے والے اپنی زندگیوں کو یوں ڈھالیں اب یہاں یہ بھی اشارت نہیں ہے نہ قرآن میں نہ مصطفیٰ کی زبان میں نہ ناحج البلاغہ میں نہ صحیف کاملہ میں کہ یہ ماں باپ نیک ہوں یا بد ہوں مسلمان ہوں یا کافر ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک احسان کا حکم دیا ہے جو ہمیں ہر صورت میں ادا کرنا ہے آئیے کوشش کریں جنب امام زیر العبدین اللہ السلام کی دعا کے مطابق ہم خود کو ایسا بنائیں کہ ہم ماں باپ سے ڈریں ڈرنے سے مراد کیا ہوتا ہے کہیں میرے ماں باپ میری کسی حرکت کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائیں کہیں میرے باپ ماں کسی بات کی وجہ سے ناراض نہ ہو جائیں یعنی پریشان نہ ہو جائیں ناراض نہ ہو جائیں اس لئے دیکھئے ہماری زندگی کیا ہے اور ہم اپنے والدین کے لئے کیا کر رہے ہیں اور اس کی سب سے بڑی سزا یہ ہے جب ماں باپ اولاد سے ڈرنے لگیں عزیزا یہ قطع الرحم کی آخری حد ہوتی ہے اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے دو نقصان جب ماں باپ بیٹے سے اولاد سے ڈرنے لگیں عمریں کم ہو جاتی ہیں رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے پروردگار مصبت طریقے اور مصبت سلوک کے ذریعے سے نیکیاں برکتیں عمریں اضافہ کرتا ہے اور اگر منفی پہلو ہو تو فوری طور پر اس کی سزا بھی ہوتی ہے پروردگار ہمیں والدین کے ساتھ جیسے جناب امام نے فرمایا ایسے ان سے ڈرنے کی توفیق دے جیسے سلطان اور حکمران سے ڈر آ جاتا ہے اور پروردگار ہمیں والدین کی دعائیں لینے کی توفیق نصیب فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ